روپہ ترکی معاملے میں جانچ کرنے کے لیے رجل سرکار کی اور سے ایک صدد سے جانچ آئیوک کو گتھن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جانچ آئیوک ادینیم کی دھارہ تین کے تحت اس سمبند میں عدیس سوچنا جاری کر دی گئی ہے جارخن اچھ نیارلے کے پورو مکھے نیادیش بینوت کمار گپتہ کو اس جانچ کی جمعباری دی گئی ہے نیائی مورتی بینوت کمار گپتہ پورو میں ہماجر پردیش اور اتراخن اچھ نیارلے میں بھی مکھے نیادیش کو یہ روپ میں اپنی سیوائیں دے چکے ہیں مکھے منتی کارلے کے پوروکتہ کا نصار آئیوک کو اپنی ریپورٹ دینے کے لیے چھے مہینے کا وقت دیا گیا ہے وہیں یہ آئیوک روپہ ترکی معاملے کے سمبند میں سبھی بشو کو دیکھے گا مکھے منتی نے اس معاملے میں دخل دیتے ہوئے جانچ آئیوک کو کاغٹن کرتے ہوئے کارلے کو نشپکش طریقے سے آگے بڑھانے کا عادش دیا ہے مکھے منتی کارلے کے پوروکتہ نے کہا کہ نیا ایک جگت کے اتنے بڑے نام کو جانچ سوپ کر انہوں نے چنتہ کے سامنے اپنی منشاہ کو اس پرس کر دیا ہے ادھر دمکہ سے مری جانکاری کنوسار جھارکھن کے صاحب گنزلے کی مہلہ تھانہ پروہاری روپہ معاملے میں گرفتار شپ کمار کنوجی کے برود چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے لیکن پھر بھی معاملے میں جانچ جاری ہے فیلال اب دیکھنا ہوگا کہ ہیمن سرکار کے اس فیصلے سے روپہ کے گھر والے کتنا سنتوشت ہوتے ہیں حالانکہ یہ بھی کسی سے چھپی بات نہیں ہے کہ چوتہ رفت دواو میں گھرے سی ایم ہیمن سورین نے اب جا کر یہ قدم اٹھایا ہے ایٹی پی نیوز روم کی ریپورٹ